فائلرز کے لیے بینکنگ ٹرانزیکشن پر ویڈھولڈنگ ٹیکس ختم نون فائلر پچاس لاکھ تک کی جائدات خرید سکتا ہے نون فائلر آٹھ سو سے تیرہ سو سیسی تک گاڑی خرید سکے گا اٹھارہ سو سیسی سے زائد انجن کی گاڑیوں پر فیڈرال ایکسائز ڈیوٹی پچیس فیصد کر دی گئی ویڈ ٹیکس سال میں صرف دو بار جمع کرانا ہوگا چھوٹے شادی ہالو پر ٹیکس بیس ہزار سے کم کر کے پانچ ہزار کر دیا گیا حکومت نے دوسرا منی بجٹ پیش کر دیا حکومت نے موبائل فونز کا درامدی ٹیکس بڑھا دیا دس ہزار کے موبائل فون پر چار سو روپے ٹیکس ہوگا اٹھائیس ہزار روپے کے موبائل فون پر چار ہزار روپے ٹیکس آئیت ساٹھ ہزار مالیت کے فون پر چھ ہزار ٹیکس لگا دیا گیا ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ مالیت کے فون پر اکتالیس ہزار روپے ٹیکس دینا ہوگا سمارٹ فونز فیشن نہیں ضرورت ہیں قیمت بڑھنے پر شہری بھٹ پڑے حکومت کو تو لگتا ہے کوئی اور ایشو نہیں ہے ان کو یہی لگ رہا ہے کہ ساری انکم جو انہوں نے نکال نہیں ہے وہ موبائل کے کام سے نکال نہیں ہے ابھی ریسنٹلی انہوں نے دو مہینے پہلے چاریس پرسنٹ ڈیوٹی لگائی ہے اور آج انہوں نے ایک نیا بجٹ پیس کر دیا جس میں پھر ایکسٹر ایڈیوٹی لگا دیا ہر حکومت نے عوام کو لیف نہیں دی اب یہ ٹیکس لگانے سے پرشان ہو گیا ہے ایک بندی کی رینج ہے بیس ہزار روپے کی وہ آج بیس ہزار علا موبائل اٹھائیس ہزار روپے کا ہو گیا ہے پہلے بھی چالیس پرسنٹل لگائے ہیں اور اب پھر ایک اور بام گرہ دی یہ بہت زیادہ غلطہ ہم خود درزانہ یہ روز مرہ کی ضروریت ہے یہ بہت غلطہ ہمیں بہت پریشان ہوئی مینی بجٹ میں نئی سنتوں کو بان سال تک انکم ٹیکس کی چھوٹ تاجر براتری کا حکومت اقدام پر اتمنان کا اصحار صدر لاہور چیمبر آف کومرس علماء سیدر کہتے ہیں ٹیکس ریٹ کم ہونے سے بیرون ملک سے سرمایہ کاری آئے گی سٹاک مارکٹ سے متعلق اقدامات سے مارکٹ بہتر ہوگی پروڈکشن شو ہوگی تو روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے صدر انجمن تاجران خالد پرویز بولے مینی بجٹ دوستانہ بجٹ ہے حکومت اقدام سے کشی ہوئی بدھولڈنگ ٹیکس کا ختم ہونا بہت بڑا اقدام ہے گھرے لو ملازم اب ملازم نہیں ورکر کہلائے گا ہفتے میں ایک چھٹی تمام سرکاری تاتلات کرنے کا بھی حق ہوگا آٹھ گھنٹے سے زائد کام کرنے کا پابد نہیں اوور ٹائم کرنا چاہے تو مفت یا پیسوں کے وز کر سکے گا پنجاب اسمبلی میں گھرے لو ملازمین کے تحفظ قبل منظور پندرہ سال سے کم عمر کو ملازم نہیں رکھا جا سکے گا گھرے لو ملازمت دیتے وقت مذہب برادری جنس اور ڈومیسائل کی بنیاد سمیت ہر انتیازی صلوق سے مبرہ ہوں گے پراویٹ ملازمین کا ہر چھ ماہ بعد تیوی معاینہ کرانا لازمی قرار خراجات مالک یا ادارہ برداشت کرے گا ورکرز کے تحفظ کے لیے زلائی سطح پر کانسلز بنائی جائیں گی ملازمین کا تحفظ نہ کرنے کی صورت میں قید اور جرمانے کی سزا ہوگی پنجاب اسمبلی میں پیشاورانہ تحفظ سہت مل کسرت ارائے سے منظور حکومت ورکرز کے تحفظ کے لیے گاڑی نہ رکھنے پر پولیس اب فائرنگ نہیں کرے گی ایس پی موبائل نے ناکو پر چیکنگ کے لیے نئے ایس او پیز جاری کر دیئے کوئی ایسی کاروائی نہ کی جائے جس سے کسی شہری کی جان کو خطرہ ہو اسلحہ یا کوئی غیر قانونی چیز ملنے پر قانونی کاروائی کرنے کی ہدا ہے اور فروری جو انشاءاللہ دو ہزار آبیس کا ہوگا اس میں انشاءاللہ ترہ بسند ضرور بسند تہوار نہیں گردنوں پر وار ہے لاہور نیوز کا موقف تسلیم پنجاب حکومت کا خونی کھیل بسند کو نامنانے کا فیصلہ آج عدالت میں حکومت کی جانب سے تفصیلی جواب جمع کرائے جائے گا سینئر سبائی وزیر عبداللہ علیم قان کہتے ہیں محفوظ بسند کی تیاری کے لیے چار سے چھ ماہ کی وارننگ درکار ہے ادارے سے مداریاں پوری کریں تو ایسی سرگرمیاں ہو سکتی ہیں دور اور پتنگ کی تیاری ریجسٹرڈ ہونی چاہیے باقاعدہ نظام وضا ہونا چاہیے اس دفعہ انشاءاللہ سردار عثمان پوزدار صاحب کی قیادت میں لاہور کا یہ پرانا کلچر فیسٹیول تاریخی کلچر فیسٹیول اس کا ریوائیول کیا جائے گا اور اس دفعہ انشاءاللہ فیبری کے دوسرے ہفتے کے اندر ہم بسند کو انشاءاللہ منائیں گے بسند خونی کھیل وزیر اطلاعات کو بھی آگیا خیال پہلے بسند اعلان کرنے والے ویاز الحسن چوان کہتے ہیں میرے مشورے پر ہی عبداللیم کان نے بسند نامنانے کا اعلان کیا بسند سے متعلق اتنی جلدی حفاظتی اگڑمات نہیں کیے جا سکتے تھے حکومت نے بسند نامنانے کا فیصلہ عوام اور اپوزیشن کے دباؤ پر کیا لگی رکم پنجاب اسمبلی عزمہ بخاری کا ردی عمل مطنگ اڑے گی نہ کسی کی گردن کٹے گی بسند نامنانے کے اعلان کو مذہبی جماعتوں نے خوش آئین قرار دے دیا کئی قیمتی جانے ضائع ہونے سے بچ گئی مذہبی راہنما کہتے ہیں حکومت نے مراسب وقت میں مراسب فیصلہ کر کے ایسر اقدام اٹھایا محذب معاشروں میں ایسی کوئی تفریح نہیں ہوتی حکومت نے ہوش کے ناخن لے لیے خونی کھیل کا خطرہ ٹل گیا بسند نامنانے کی حکومتی پیسلے پر شہری خوش قاتل دور کا نشانہ بننے والے خاندانوں کے ذات تازہ ہونے سے بچ گئے پتنگ بازی سے جانبہک شہریوں کے لواہکین کا بھی ظہار اتمنان ساہبال آپریشن میں مجرمانہ غفلت برتی معصوم لوگوں کی جان گئی زشان دہشتگر تھا مگر پولس میں کوئی ریکارڈ نہیں تھا زشان کے بارے جو معلومات ملی وہ مرنے کے بعد لی گئیں زشان کے موبائل سے حساس ادارے کے آفیسر کو مارنے کی تصویر بھی ملی دہشتگردی میں استعمال ہونے والی گھاڑی زشان کے گھر کے پاس دیکھی گئی افغانستان سے لاہور آنے والے دہشتگرد زشان کے گھر ٹھہرے ایڈیشنل چیپ سیکیٹری داخلہ فضیل اسکر کی وزیر اطلاعات کے ہمراہ سانحہ ساہیوال پر میڈیا بریفک ساہیوال واقعہ میڈ سینڈل کرنے والوں کو سزا ملے گی تفصیلی رپورٹ آنے پر عوام کے سامنے پیش کریں گے آئی جی پنجاب کیا سی ٹی ڈی کے اہلکاروں سے غفلت ہوئی آپ سی ٹی ڈی کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں صحافی کا سوال سی ٹی ڈی کا مستقبل ٹھیک ہے آئی جی کا جواب چار پولس اہلکاروں کو شہید قرار نہ دینے کے کیس میں ہائی کورٹ میں پیش سانحہ ساہیوال کے متاثرین کا شنگھائی پول کے نیچے احتجاج مظاہرین نے فیروسپور روڈ کو بلوک کیے رکھا شدید نارے بازی افسران کو معدل نہیں سزا دی جائے جائی ٹی رپورٹ سامنے لائی جائے دو دن مطالبات کی منظوری کا انتظار کریں گے ورنہ دوبارہ دھرنا ہوگا مطول خلیل کے بھائی کی میڈیا سے گفتگو ویڈیو نہ بنتی تو واقعہ دیگر واقعات کی طرح ساہیوال واقعہ بھی نظر انداز ہو جاتا ہے انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے وزیراعظم وزیراعلا مصطفی ہوں دیگر ممالک میں ٹرین حادثہ ہو جائے تو وزیر مصطفی ہو جاتا ہے رانوما پیپلز پارٹی حسن مرتضہ بحریہ ٹاؤن میں تقریب سے خطاب سانحہ ساہیوال ٹیسٹ کیس ہے پولس کارکردگی کو بہتر بنائیں گے ملکی مسائل کا عارضی نہیں مستقل حل نکالا جائے گا آزاد اور فال میڈیا کسی بھی ملک کی بہتری کے لیے نا گزیر ہے سینئر صحافی دانشوار اور تجزیہ نگار ہمارے صحافتی افق کا درکشان ستارہ ہے گوانر پنجاب کی پاکستان جنرلسٹ فاؤنڈیشن کے وقت سے ملاقات میں گفتگو نیپ کا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے نہیں وابستگی صرف ریاست پاکستان سے ہے بدنوان اناثر کی انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے وائٹ کالرس کرائم میں تحقیقات چھوز شواہد کی منا پر ہوں گے جہاں کیس بنتا ہوگا بغیر کسی دباؤ اور خوف کے بنایں گے ورنہ فائل بند کر دیں گے جیئرمن نیپ جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کا لاہور کے تفتیشی افسران اور پروزیکیوٹر سے کتاب قائدی نمبر چار چار سات سفر سے آج ملاقات کا دن نواز شریف سے لیگی راہنما اور اہلے خانہ آج ملاقات کریں گے سابق وزیر آزم کی ای سی جی کے بعد تھیلیم سکین کی ریپورٹ بھی غیر تسلی بخش کرات نواز شریف کے دل کی شریعان میں تنگی کے اثرات مرز کا بڑھنا تشویش کا باعث ہے مریم نواز کا ٹوئیٹ شہباز حکومت کی میٹرو بس بزدار سرکار میں نظرانداز شادرہ میٹرو سٹیشن کے برکی زینے بند شہریوں کو مشکلات رسیاں باندھ کر راستہ بند اور رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں خاتین اور بزرگ مسافر سیڑیاں چڑھ کر حلکار جلد برکی زینوں کو ٹھیک کیا جائے سپروائزر میٹرو سٹیشن کاسی ملی قومی کھیل ہاکی کے ڈوپتے ٹائٹینک کو ایک اور دھجکا ایف آئی ایچ نے پرو ہاکی لیگ سے پاکستان کو نکال دیا پاکستان پر دو سال کے لیے پرو ہاکی لیگ کے دروازے بند پاکستان شے کڑور نہ ہونے کے باعث پرو لیگ میں شرکت نہ کر سکا لارنس روڈ پر انجمن تاجران بیڈن روڈ کی تقریب حلق برداری منڈ گمری شاہ عالم مارکٹ سمیت دیگر تاجروں کی شرکت صدر انجمن تاجران مشاہد مقصود بٹ نے نومنطقی بودداروں سے حلف لیا نومنطقی بودداروں کی تاجر برادری کے مسائل حل کروانے کے لیے دن رات کام کرنے کا آزد چلڑن لائبریری کمپلیکس میں بچوں کے عدبی جشن کا دوسرا روز سو سے زائد سکولز کے طلبہ کی مختلف پرفارمنسز طلبہ نے ڈرامے پیش کیے میجک شو میں بھی صلاحیتوں کا مظاہرہ ڈراما پتلی تماشا پینٹنگ اور دیگر سرگرمیوں کو حاضرین نے گوپس رہا اور پنجاب فلم سینسر بورڈ نے بولی ووڈ فلم مانی کارنیکہ کو پاس کر دیا فلم ریاست جھانسی کی بہادر رانی مانی کارنیکہ کی جد و جہد پر مبنی ہے فلم کے نمائش 25 جنوری سے لاہور میں ہوگی موسیقی